بجلی گھنٹے لگیں گے اسلام آباد لاہور میں سسٹم بحال ہو چکا کہ الیکٹرکی سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے رات گدو پاور پلان پر فالچ آیا ایک سیکنڈ میں فریکوینسی پچاس سے سفر پر چلی گئی بجلی کی مکمل بحالی میں مزید چند گھنٹے لگیں گے فالچ کیوں آیا اس کی تحقیقات جاری ہیں بفاقی وزیر تبانائی عمر ایوب کی پریس کانفرنس وزیر تلات شبلی فراز کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے بجلی کی جنریشن پر کام کیا ترسیل پر نہیں دیسٹیبیوشن پر بھی توجہ نہیں دی گئی ٹیکنیکل فالس ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح عمر ایوب اور ان کے وزارت نے ساری رات جا کر اس معاملے کو دیکھا اس سے ان کی کمیٹمنٹ کا پتا چلتا ہے فیصل وادہ اور جنرل مزمل نے بھی بجلی بحالی کوششوں میں حصہ ڈالا اگر اتنی کوشش نہ ہوتی تو بحالی میں تاخیر لازم تھی بفاقی وزیر فواد چودری کا ٹوئی ترجمان مسلم لیگ نون مریم وارنگزیب کہتی ہیں نا اہلی کی قیمت اور سزا پوری قوم ادا کر رہی ہے افسوس پاکستان اندھیرے میں ڈوب چکا بجلی بندش نے سوشل میڈیا پر توفان کھڑا کر دیا چند لمحوں میں ٹوئیچر پر متعدد ٹرینڈز اور میمز بن گئے قوم نے ایک لاکھ سے زائد ٹوئیٹ داغ دیئے مزاہیہ رییکشن نے پریشانی کے لمحات کو خوشکبار بنا دیا حکومت کو بجلی بریگ ڈاؤن کی پریشانی لاحق تھی اور سوشل میڈیا پر سارفین نے تنزو مزح کا بازار گرم کر دیا کالبران نیازی نے الزام لگایا میں نے منی لانڈرنگ کے لیے اقامہ رکھا ہوا تھا میرا اقامہ مدینہ انسٹیوٹ آف لیڈرشپ کی گلوبل اکیڈیمک کاؤنسل کا اعزازی اقامہ تھا جو ختم ہو چکا تمہارے وزیروں کی طرح میری غیر ملکی شہریت نہیں اگر سچے ہو حکومت تمہاری ہے جاؤ کیس بناو نون لیگی رہنوا احسن اقبال کا ٹویٹ ملک میں کرونا کا زور کمزور چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو ہزار آٹھ سو نینانوے کرونا کیسز ریپورٹ وائرس نے مزید چھے آلیس افراد کی جان لے لی امواد کی مجموعی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھانوے ہو گئی وزیر اعظم کبھی نہیں چاہیں گے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والے بول کو پسند ناپسند کی بھینٹ چڑھا دیا جائے معامل خصوصی وزیر اعلا پنجاب فردوس آشک آوان کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو وکلا صحافیوں اور سویل سوسائٹی کا شیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ پچیس روز گزر گئے عوام کا حکومتی آکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتر کے باہر شیئرمن کے خلاف احتجاج لاہور آئی کورٹ میں شیئرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چالنج عدالت نے پیمرہ سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے اور پاکستان سوپر لی کے چھٹے ایڈیشن کی تیاریاں جاری کھلاریوں کی ڈرافٹنگ آج شام لاہور میں ہوگی پلاتینم، ڈائمن، گولڈ اور سلور سمیت تمام کٹیگریز میں کھلاریوں کی بولی لگے گی پی سی بی نے دستیاب ملکی اور غیر ملکی کرکیٹرز کی فہرست جاری کر دی